مکتوب نمبر 64 بنامِ معاویہ اس کے خط کے جواب میں امام علی کا ارشاد اما بات یہ ٹھیک ہے کہ ہم اور تم میں کبھی وہی میل ملاب اور یکجیتی تھی جس کا تم نے ذکر کیا ہے لیکن کل جو ہم نے ایمان کا اعلان کر دیا اور تم نے کفر پر اسرار کیا تو ہم اور تم الگ الگ ہو گئے اور آج یہ فرق ہے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم ہیں اور تم گمراہی میں مبتلا ہو تم میں کسی نے اسلام قبول نہیں کیا مگر مجبوری میں اور وہ بھی اس وقت جب تمام اشراف عرب داخل اسلام ہو کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھڑا بن چکے تھے اور تم نے یہ بھی ذکر کیا کہ طولہ اور زبیر کو میں علی نے قتل کیا میں نے ہی آئیشہ کو گھر سے نکال کر رسوہ کیا اور مدینہ چھوڑ کر دو شہروں کوفہ اور بسرہ کے درمیان جا ادھرا مگر یہ وہ باتیں ہیں جن سے تم لا تعلق ہو لہٰذا نہ تم ان کے جواب دے ہو نہ اس زمن میں مجھے تم سے معذرت کرنے کی ضرورت ہے اور تم نے یہ بھی ذکر کیا کہ تم مہاجرین و انسار کے لاؤ لشکر کے ساتھ مجھ سے ملنے آ رہے ہو اور لڑائی کا ارادہ رکھتے ہو حالانکہ ہجرت کا رشتہ تو اسی دن منقطع ہو گیا تھا جب جنگ بدر میں تمہارے بھائی عمرو بن ابی سفیان کو قید کر لیا گیا تھا خیر اگر جنگ کی اتنی ہی جلدی ہے تو ذرا آرام کرو کیونکہ تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں اور تمہارے پاس بھیجاؤ اور اگر تم مجھ سے ملنے آ گئے تو پھر وہی ہوگا جو بنو اسد کے شاعر نے کہا وہ موسم گرمہ کی ان آندھیوں کا سامنا کریں گے جو غاروں اور چٹانوں کے درمیان ان پر سنگریزوں کی بارش کریں گی اور وہی تلوار آج بھی میرے ہاتھ میں ہیں جس میں تمہارے نانا مامو اور بھائی کو ایک ہی جگہ کاٹ کر واصل جہنم کر چکا ہوں رہے تم سو خدا کی قسم میرے علم کے مطابق تمہارا دل فہم و فراست سے آری اور تمہاری عقل ابھی باز آری ہے بلکہ زیادہ موضوع ہوگا اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم ایک سیڈی پر چڑھ گئے ہو جس نے تمہارے سامنے ایسا بھیانک منظر پیش کر دیا ہے جو تمہارے مخالف ہے موافق نہیں وجہ یہ ہے کہ تم وہ چیز تلاش کرنے لگ گئے ہو جو تم نے کھوئی ہی نہیں دوسرے کا مال ہے اور ان مویشیوں کی گلہ بانی کرنے لگے ہو جو تمہاری ہی نہیں اور تم نہ حق اس عمر کے طلبگار بن بیٹھے ہو جس کے نہ تو تم اہل ہو اور نہ اس کی بنیادی شرائطی کے حامل ہو سو اب خود سوچ لو کہ تمہارے کول اور فیل میں کتنا فرق ہے اور تمہیں اپنے چچاؤں اور مامووں سے کتنی قریب کی مشابہت ہے جنہیں بدبختی اور عرض ہوئے باطل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینے پر اُبھارے رکھا چنانچہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ انہیں اچھاڑ کر کہاں کہاں مارا گیا نہ تو وہ مسئیبت کے وار کو رکھ سکے نہ اپنے محفوظ مقامات کی حفاظت ہی کر سکے ان کا یہ حشر ان تلواروں کی مار سے ہوا جو میدان جنگ کو چھوڑتی ہی نہیں اور جن میں نرمی کا گزر تک نہیں اور تم نے عثمان کے قاتلوں کا بار بار ذکر کیا ہے سو جس دائرہ اطاعت میں وہ لوگ داخل ہو چکے ہیں تم بھی بیعت کر کے داخل ہو جاؤ پھر میری عدالت میں ان لوگوں کا مقدمہ پیش کرو تاکہ میں کتاب خدا کے مطابق تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دوں رہی وہ بات جو تم چاہتے ہو سو وہ ایک فریب ہے جو بچے کو دوچھ چھڑاتے وقت دیا جاتا ہے اہل سلام کے لئے سلام